یعنی وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھے نہیں ہیں اور یہ وہ ویزبل کرتے ہیں ہر روز ویزبل کرتے ہیں تو اس سے ورکنگ ریلیشنشپ آپ کا خراب نہیں ہو رہا ہے کوئی خراب نہیں ہے میں اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو میرے کام ہیں میں کرتا ہوں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور میں کسی ایزیوڈشن میں انکروش نہیں کروں گا ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے ہر کوئی اپنے دہرے میں کام کرے وہ سب پوچھتی ہوگا وہ جب کہتے ہیں کہ آپ کی گھاڑیوں کا پیٹرول بند کر دیں گے آپ کی رہائش گھا پہ تعلہ لگا دیں گے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا آپ وفاق کے نمائندے ہیں تو وہ وفاق کی اقائی پر ذات نہیں آتی ہے کر کے دکھا لے نا باتیں ہیں ریوسر کر لیں آپ کے خیال میں وہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں گورنمنٹ کے ساتھ لیٹھے ہیں میں وفاق کے نمائند ہوں اور مجھے تحفظ کرنات ہے گورنر ہاؤس کا بھی سب کچھ چیزیں گا بند کریں تو بند کر کے دیکھیں اب میں ان کی لیول پہ نہیں جا میں بولوں کہ پشاور سے باہر نہیں نکل سکتے پھر میں بولوں کہ اسلامباد بھی نہیں جا سکتے پنجاب بھی نہیں جا سکتے سندھ بھی نہیں جا سکتے بلویسام بھی نہیں جا سکتے اگر میں ان کی لیول پہ آجوں اس لیول پہ لیکن ان کو اپنا لیول تھوڑا اونچہ کرنا پڑے گا لیکن کیا آپ کے پاس وہ عائنی اختیار ہے ان کو روکنے کا اگر وہ پاکستان کی پاس پارٹی کے نمائندے کو یا مرکز کے نمائندے کو روکیں گے تو مرکز کیا ریشن کرے گا ٹھیک ٹھیک لیکن وہ چیزیں جو ہے یہ ایک ایسے ہی فور دی ڈسکشن سے کہ کر پوچھ نہیں سکتے ہیں ابھی تک بجلی کا سوچ تربیلہ کا نہیں آپ کر سکے تو پھر اچھا اچھا آپس میں بڑی آپ کی ہیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے یا آرگومنٹ ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت قسم کے ہوتے ہیں لیکن آپ کی تصاویر اور آپ کی پتہ چلا جی کہ آپ تو رشتہ دار بھی ہیں شکار کی تصاویر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں یہ کیا قصہ ہے تصاویر نہیں تصویر تھی ایک زمانے کی دوہزار تیرہ ہی بہت دوست ہیں کیا آپ کوئی رشتہ داری ہے تورک رشتہ دار ہیں اچھی بات ہے پیشے دو نے کہا رشتہ داری نہیں ہونے چاہی میں نے کہا اچھی بات ہے ایسے شخص کو کوئی رشتہ دار کیا مانے گا جو روزانہ عدلتوں میں کھڑا ہو کوئی اچھے کام کے لیے نہ کھڑا ہو بورائی کے کاموں میں روزانہ پیش ہو تو اس کو آپ رشتہ دار مانے گے اس کو تو کوئی بھائی نہیں مانتا لہٰذا اچھا کوئی وہ نہیں ہے شکار کی ایک زمانے کی تصویر تھی شکار ہم نے کٹا کر رہا تھا وہ وہ لوگوں نے فیس بک اٹھا کے لگا دی کتنا پرانا جانتے ہیں آپ علی امین کی نظر سال تو میں نہیں گئے کافی ایک علاقے کے ہیں دیفرنٹی ایسے پولیٹیشن آپ کا ان کے بارے میں کیا ہوپی بھی میں تو وہ سیاسردان نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی سے ہوگے پیپلز پارٹی کے جیسے زرداری صاحب نے کہا پیپلز پارٹی ایک نصری ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کے ایک ونگ بنائے ہوا تو اس کو ہٹ کر رہے تھے اور پھر پی ٹی اے پھر پی ٹی اے میں چلے گئے پولٹیکس دیکھیں انہیں پہلے بھی کئی الیکشنز لڑے ہیں ان کے والد صاحب نے بھی لڑے ہیں ابھی بھی کامیابی اثر دیں